دوستو آج بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیس دوسرا ونڈے میچ کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں ایک مجھے دار واقعہ دیکھنے کو ملا دراصل میچ کے 48 ویورک کی دوسری گیند پر بلے باج کیسا ہمارا سوٹ لگانے سے چھوک گئے اور گیند سیدھے سیمسن کے گلاوج میں جا لگی جس کے بعد سنجو سیمسن نے گیند محمد سراز کی طرف فیک دی اور پھر ڈیویڈ میلر کو نون سٹائک اینڈ پر کریج کے باہر کھڑے دیکھا یہ دیکھ کر سراز نے گیند فیک کر میلر کو رن آؤٹ کرنے کی کوسیس کی لیکن چھوک گئے اور گیند سیدھے باؤنڈری لائن سے باہر چلے گئے جس پر امپائر نے ایک بائی کی روپ میں چوکا دے دیا جس کے بعد محمد سراز بھڑک گئے محمد سراز نے کہا کہ گیند ڈیڈ ہو چکی تھی تو اسے چار رن نہیں دیا جانا چاہیے سٹمپ آئیک مسراز کو یہ کہتے سنا گیا کہ گیند سٹمپ پر لگی تب بھی ہم اپیل نہیں کرتے حالانکہ امپائر نے نہیں سنا اور اسے کیول چار رن دی دیا تو دوستو اس گھٹنا پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور لیٹس نیوز اپٹیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں